اسلام علیکم بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کے ایف ایکس کافی ہوتے ہیں اور بعض دفعہ نظر نہیں آتے اور کئی لوگ ان کو چھپاتے بھی ہیں خاص طرح سے جو ہماری لیڈیز کی جو ڈیسیز ہوتی ہیں سفید پانی ہوگا اور اس طرح سے حیز وغیرہ کے جو مسائل ہوتے ہیں تو ان میں کافی بار ہمیں بتانی چلتا اور نہ تو وہ کسی کو بتاتی ہیں تو اس کی وجہ سے پھر کافی تافن سڈن اور جو ہے بہت ساری بیماریاں اندر رحم کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں اس لیے اب ان چیزوں کا جیسے کہ نیٹ کا زمانہ ہے تو بہت ساری لوگ دیکھ بھی لیتے ہیں اور جو ہے اپنے طور پر اس کا علاج بھی کر لیتے ہیں تو میں سمجھ رہا ہوں کہ اس سلسلے میں میں آپ کو دو ایسی آسان چیزیں بتاؤں جس کی وجہ سے یہ مسئلہ جو ہے آپ کا ٹھیک ہو جائے اور آپ جو ہے صحت مند ہو جائے تو اس سلسلے میں دیکھیں یہ ہوتا ہے کہ رتوبت تین چار قسم یہ ہوتی ہے سفیدی مائل ہوتی ہے اور سفید ہوتی ہے زردی مائل زرد ہوتی ہے تو اس طریقے سے تین چار قسم ہوتی ہے کچھ گاڑا مواد ہوتا ہے کچھ جو ہے اپنا یہ ہوتا ہے کہ سمجھ لیجئے کہ پتلا ہوتا ہے کچھ انڈے کی سفیدی کی طرح مطلب یہ کہ یہ رحم سے آنے والا اور جو ہے جو پرائیوٹ پارٹ سے نکلنے والا یہ ایک مواد ہوتا ہے جو جس کو لکوریا کہا جاتا ہے سیلال الرحم اور اس کے مختلف نام ہیں یہ رتوبت ہوتی ہیں تو اب ان کو کس طریقے سے ختم کیا جائے زلے میں انشاءاللہ میں آپ کو وہ چیز بتانے جارہا ہوں تو آپ کے لئے بہت مفید ہوگی اور اس کے ذریعے سے آپ چند دنوں میں اس بیماری کو ٹھیک کر پینے اگر سے آپ نے لاکھوں کا علاج کرایا ہو لیکن میں اس بات کی آپ کو گرنڈی دیتا ہوں کہ اگر آپ نے پریز کے ساتھ یہ چیز علاج میں استعمال کی تو انشاءاللہ اللہ عزیز آپ کی بیماری ٹھیک ہونے والی ہم آتے ہیں علاج کی طرف سب سے پہلے آپ نے لینا ہے لوڈ پٹھانی موچرس اسی طریقے سے موسلی سیمبل ان کو لے کر آپ نے پیس لینا ہے اور پیس نے کیا بات اس کے ساتھ اچھا ہے ایک چیز اور سلکھڑی لینی ہے جس کو سلکھڑی کہا جاتا ہے ایک مٹی کی طرح تو یہ چار چیزیں ہوگی موچرس لوڈ پٹھانی سلکھڑی اور موسلی سیمبل ان کو برابر وزن لینے سب کو اور مطلب سب کو سو سو گرام لے لیں پیس کر اس کے بعد لیں موسلی سیمبل تھوڑی زیادہ لینی ہے کیا کہ اس میں اس کی قوانٹیٹی ہے جتنی زیادہ ہوگی اس کے بعد جو اس میں سے تھوڑی سی نکلتی ہے وہ تو وہ زیادہ لے کہ آپ پیسیں اور اس کا آپ کمدر سو سو گرام نکال لیں سو گرام کے اندر یہ اگر آپ سو سو گرام لے رہے ہیں چار سو گرام ہو گیا اب چار سو گرام میں آپ نے اس کے جو ہے تین گناہ زیادہ جو ہے آپ نے شکر ملانی ہے یعنی ایسے سمجھ لیں کہ جیسے یہ چار چار سو گرام کے یہ سولہ سو گرام ہو گئے سوری چار سو گرام ہو گیا تو آپ نے اس میں بارہ سو گرام جو ہے شکر ملانی ہے پیس کر اس کے بعد ایک ایک چمچ صبح شام کھانا ہے پریز کا خاص کھانا لکھے پریز یہ ہے کہ اچار چٹنی اور اسی طریقے سے چائے اور بینگن وغیرہ غرم غرم چیزیں گڑ خاص طور سے ان چیزوں کو بالکل نہیں کھانا ہے تیل تیل سے بھی پریز کرنا ہے آپ نے اپنا کھانا دیسی گھی میں بنانا ہے تھوڑا سا ہی دیسی گھی ڈالیں یہ چیز جب آپ کر لیں گے تو اچھل آپ کا بہت جلدی یہ چیز ریکار ہو جائے گی لائف دوم یا ترکیل